السلام علیکم کرکٹ اور سٹیڈیم کے فینس تو ویلکم ٹو مائی چینل سپیشلی آپ لوگ کے کے لئے لائے ہو کراچے کے راپے کرکٹ سٹیڈیم کے لیچسٹ ویڈیو وارکنگ ویڈیو اور یہ ویڈیو آپ فل ایج ڈی میں دیکھ سکیں گے دوستو کراچے میں موجود ہو راپے کرکٹ سٹیڈیم کی فریش اپ ڈیٹس آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گا یہ پاکستان کا سب سے بڑا سٹیڈیم ہے اس کی کیپسٹی پچاس ہزار تک ہے اور یہ تقریباً دو ہزار چھو بیس میں جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو سٹیڈیم کے اندر جائیں گے آپ لوگ ساتھ فل اپ ڈیٹ شیئر کروں گا لیکن اگر ابھی تک آپ لوگ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ کرکٹ کے فینس میں آپ کے لئے ایسے ہی سپیشل ویڈیوز لاتا رہتا ہوں تو لیٹس گو ٹو راپے کرکٹ سٹیڈیم کراچی راپے کرکٹ سٹیڈیم کے ساتھ ایریا بہت زیادہ ہے میں آپ لوگ کے ساتھ اکثر ارباب نیاز کی سٹیڈیم کی ویڈیوز شیئر کرتا ہوں لیکن اس کی ایریا ایردگرد کی ایریا اگر آپ دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں بہت زیادہ ایریا ہے یہاں پر کوئی بھی ٹریپک کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ سٹیڈیم کو بہت ساری اطراب سے راستے جاتے ہیں اور اس طریقے سے جو سٹیڈیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے جو ہے سٹیڈیم کی طرف جاتی ہے تو یہاں پر کسی قسم کا رشن نہیں ہوگا بلکل ایک اچھی طریقے سے منیج کیا ہوا پراجیکٹ ہے راپے کرکٹ سٹیڈیم کراچی تو ابھی ان سٹیڈیو سے ہم اوپر جاتے ہیں اور اوپر آپ لوگ کے ساتھ سٹیڈیم کی اپ ڈیٹس شیئر کرتا ہوں اور دیکھاتا ہوں کہ سٹیڈیم کی جو ڈیزائن ہے وہ کیسے یہ واحد سٹیڈیم ہے جو ابھی بننے سے پہلے بھی آئی سی سی نے اس کو سرٹیپائٹ کر دیا ہے تو میں ابھی راپے کرکٹ سٹیڈیم کی اندر جا رہا ہوں اور آپ لوگ کے ساتھ یہ اپ ڈیٹس شیئر کرتا ہوں ویورز یہ سٹیڈیم کے باہر والی ایریا ہے یہاں پر پلستر وغیرہ کا کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے یہاں پر فلرز وغیرہ بھی لگا دی گئی ہے اور یہ فائنلی میں راپے کرکٹ سٹیڈیم کی اندر جا رہا ہوں یہ پاکستان کا سب سے بڑا سٹیڈیم ہے ویورز یہاں پر جو ہے وہ نیچرز ہوں گے تو ان کا الگ ہی لیول ہوگا ان کا الگ ہی مزہ ہوگا اور یہ راپے کرکٹ سٹیڈیم میں میں انٹر ہو چکا ہوں ویورز ویورز سٹیڈیم پر ابھی بھی لائیو کام سٹارٹ ہے آپ لوگ ساتھ لائیو کام کی ویڈیو جو ہے وہ شیئر کر رہا ہو یہ آپ لوگ جو بڑے بڑے کھرینز ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے اوپر جو ہے وہ ممبرین شیٹس کے لیے جو خاص ٹرسز ہے اور جو پیلرز ہے وہ بنایا جا رہا ہے اوپر آپ لوگ دیکھ سکتے ورکرز ابھی بھی کام کر رہے ہیں جبکہ نیچے بھی اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پر بھی کام سٹارٹ ہے ورکرز جو ہے وہ کام کر رہے ہیں دوستو تو یہ میں آپ لوگ ساتھ راپک سٹیڈیم کی ویڈیو شیئر کر رہا ہو دوستو اس کے لئے لائک تو بنتا ہے اور ویورز میں آپ لوگ ساتھ اس سٹیڈیم کی جو پوری سائز ہے جو پوری راؤنڈ ہے وہ آپ لوگ ساتھ شیئر کرتا ہو کہ اس سٹیڈیم کس طرح کا ہے اور یہ اوپر اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس کا جو سپیشل ڈیزائن ہے اس کے مطابق جو ہے اس کی سٹرکچر پر کام ابھی سٹارٹ ہے اور یہ بہت خوش آئین بات ہے بہت اچھی بات ہے کہ اس سٹیڈیم پر کام سٹارٹ ہے یہ ایک پرائیویٹ پراجیکٹ ہے تو یہاں پر کام جو ہے وہ کبھی سلو ہو جاتا ہے لیکن کبھی تیز ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے جو ہے وہ ابھی کام سٹارٹ ہے اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ راپک سٹیڈیم کراچی ہے اور یہاں پر لائیو کام آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں رابیگری سٹیڈیم کی اپڈیٹس آپ لوگ ساتھ شیئر کر رہا ہوں دوستو یہاں پر کافی حد تک کام کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نیچے پلسٹر کا کام وغیرہ ہو گیا ہے تو آلموسٹ اس سٹیڈیم میں جو بہت بڑا کام ہے وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے کیونکہ یہاں پر سٹینڈز پر زیادہ آپ لوگ پتا ہے کہ ٹائم لگتا ہے تو آلموسٹ کمپلیٹ ہو گئی اور بہت ہی جو ایک پاورفل جو بہت خرچہ ہوا ہے اگر آپ سٹیڈیم کو دیکھتے تو یہاں پر بہت زیادہ خرچہ ہوا ہے اور لگتا بھی یہی ہے کیونکہ میں باقی سٹیڈیم کی بھی اپڈیٹس آپ لوگ شاہد شیئر کرتا ہوں تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ابھی بھی لائیو کام سٹارٹ ہے میں آپ لوگ ساتھ لائیو کام بھی شیئر کرتا ہوں یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو سٹینڈز وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور کام بلکل تیجی کے ساتھ سٹارٹ ہے یہاں پر گراسز لگانے کا کام ابھی باقی ہے گراسز بھی یہاں پر لگیں گے اور ٹرشز کا کام بھی یہاں پر رہتا ہے اوپر سٹینڈز کی اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہ کام بھی باقی ہے اور ویور سٹیڈیم کی گراؤنڈ کے بات کرتے ہیں پیچس کے بات کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے پیچس سے سٹارٹ لیتے ہیں کہ پیچس پر ابھی تک یہاں کوئی کام سٹارٹ نہیں ہوا بیچو بیچ میں بلکل ایک ہی پیچ بنا دیا جو بلکل سنگل ہے لیکن یہ جو ہے وہ ابھی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل کرکٹس کے لیے نہیں باچس ایک ڈیمو ہے تو وہ بنا دیئے گئی ہے باقی یہاں پر گراسز انسٹالیشن کا کام ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوا ہے کیونکہ سٹیڈیمز کے سائنڈ جو سٹینڈز ہیں ان پر کام سٹارٹ ہے تو یہاں پر جو بڑے بڑے مشین ریاں ہیں آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی ذریعے اوپر جو سٹینڈ وغیرہ پر کام ہو رہا ہے تو ابھی تک یہاں پر گراسز انسٹالیشن کا بھی کام ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوا ہے تو یہ یہاں پر جو دو کام ہے جو سٹیڈیم کی گراؤنڈ ہے وہ اس پر پیچز کا کام رہتا ہے یہاں پر گراسز انسٹالیشن کا کام رہتا ہے ابھی سٹارٹ نہیں ہوا ہے تو یہ میں آپ لوگ ساتھ سٹیڈیم کی جو گراؤنڈ ہے اس کی اپ ڈیٹس آپ لوگ ساتھ شیئر کر رہا ہوں ویور ابھی آپ لوگ ساتھ سٹینڈز کی اپ ڈیٹس شیئر کر رہا ہوں سٹینڈز کی اوپر اگر آپ لوگ دیکھیں تو بالکل سیم ٹائنگ پر ہے ہر جگہ پر ایک جیسا کام جو ہے وہ ساتھ ساتھ میں ہوتا ہے ارباب نیاز کی سٹیڈی میں اس طرح ہوتا ہے کہ کس سٹینڈ پر کام ہو رہا ہوتا ہے تو وہ جلدی کمپلیٹ ہو جاتا ہے جبکہ کوئی سٹینڈ جو ہے وہ اس پر کام رہ جاتا ہے لیکن اس طرح یہاں پر نہیں یہاں پر ہر ایک سٹینڈ میں اوپر اگر آپ دیکھیں تو ساتھ ساتھ میں جو کام جس سٹینڈ پر ہوا ہے اس طریقے سے اور سٹینڈز پر وہ کام ہو گیا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوستو نیچے یہاں پر رومز وغیرہ بھی ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان پر بھی ہے کام جو ہے وہ ابھی باقی ہے تو یہ آپ لوگ ساتھ سٹینڈز کی اپ ڈیٹ شیئر کر رہا ہوں اور سٹینڈز کی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ابھی بھی یہاں پر لائیو کام جو ہے وہ سٹارٹ ہے اوپر اگر آپ دیکھیں ورکرز ابھی کام کر رہے ہیں لگے ہوئے اور یہ بڑی بڑی مشینریہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں یہاں پر کام کر رہے ہیں تو میں موجود ہوں اسپیشلی کرکٹ کی فینز آپ لوگ کے لئے سٹیڈیم کی فینز آپ لوگ کے لئے راپک سٹیڈیم کی خود آیا ہو کراچی اور یہاں کی جو ہے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہو دوستو تو اس کے لئے لائک تو بنتا ہے دوستو تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ راپک سٹیڈیم کی ویڈیو ہے اور میں آپ لوگ ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور ابھی میں گراؤن میں انٹر ہو چکا ہوں پچھ کے طرف پہ جا رہا ہو یہاں سے بھی آپ لوگ کے ساتھ سٹیڈیم کی جو سنز ہے وہ شورٹس ہے وہ شیئر کروں گا دوستو تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سٹیڈیم کچھ اس طریقے سے دیکھتا ہے آپ لوگ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ سٹیڈیم کی جو ڈیزائن ہے وہ کس طرح ہے اور بیچو بیچ میں یہاں پر اگر میچ ہوگا تو کس طریقے سے آپ لوگ انجوائے کر سکتے ہیں بلکل یہاں پر کوئی ریزسٹنس نہیں ہوگا لائک گراؤن بلکل آپ لوگ جو پچھ سے وہ بلکل ساب دیکھیں گے دوستو تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ رابک سٹیڈیم کا گراؤن ہے اور میں یہاں پر موجود ہوں آپ لوگ ساتھ یہ اپ ڈیٹس شیئر کر رہا ہوں اور ویورز یہ سٹیڈیم کا پچھ ہے جو کہ پلستر کیا گیا ہے پھر آگے اس کا کیا کرنا ہوگا لیکن یہ پلستر ہے دوستو اور باب نے اس کی سٹیڈیم کی جو پچھز ہے وہ تو پلستر نہیں ہے لیکن یہ ایک جسٹ ایک ڈیمو ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ پچھز بنیں گے تو یہ رابک سٹیڈیم کا پچھ ہے آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں تو ویورز آپ لوگ ساتھ یہ رابک سٹیڈیم کی اپ ڈیٹس شیئر کر رہا ہوں اور آپ لوگ نے اندر دیکھا کہ جو بہت بڑا کام ہے جو مین سٹینڈز وغیرہ ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے یہاں پر اگر آپ باہر کی کچھ بات کریں تو اس لوگ یہاں پر ان کے روڈز وغیرہ ابھی جو ہے اس کو پکا کرنا باقی ہے یہاں پر جو ہے وہ جو پروسیجر ہوتا ہے جس کے مطابق روڈز وغیرہ بنایا جاتے ہیں وہ ابھی باقی ہے جبکہ یہ جو ایریا وغیرہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر کم مرشل جو بیلڈنگز ہوں گے جو شاپز ہوں گے یہاں پر ہوتلز ہوں گے انٹرنیشنل پلیئرز کے لئے تو وہ بھی ابھی بنانے باقی ہے دوستو تو یہ آپ لوگ ساتھ رابک سٹیڈیم کیا اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سیڈیا وغیرہ بھی بنا دی گئے ہیں جبکہ یہ بیچ و بیچ میں جو ایریا وغیرہ ہے یہاں پر جو خوبصورت طریقے سے جو گراسز لگائی جاتے ہیں وہ بھی لگائی جائیں گے جبکہ اس طریقے سے بھی اگر آپ نے دیکھیں یہ جو ایریا سے ان کو بھی فل ڈیکوریٹ کیا جائے گا دوستو تو یہ آپ لوگ ساتھ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں رابک سٹیڈیم کی دوستو تویورز میں نے آپ لوگ ساتھ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوئی کیونکہ میں نے اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بنائی تھی دوستو کراچی آیا تھا تو آپ کے لیے یہ ویڈیو بنانا بھی ضروری تھا کیونکہ آپ لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہیں میں آپ لوگ کو ایسے ہی پاکستان کی جو سٹیڈیم سے دکھاتا رہوں گا ٹائم ٹائم پر دوستو تو یہ رابک سٹیڈیم کی ویڈیو ہے جو میں آپ لوگ ساتھ شیئر کر رہا ہوں اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور دینا دوستو اور ہا چینل کو سبسکرائب بھی کریے گا نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے خدا حافظ